کپڑے شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتا چلتی ہے ایسی سکتی یا پریشانی جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے رشتوں پر مفاد کی دھول پڑ جائیں تو رشتے دھندلے ہو جاتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہو صرف آپ کا رحم دل ہنائی کافی ہے خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان دین وہ دنیا کے خسارے میں رہتا ہے اچھے لوگوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں میں اچھایاں دیکھتے ہیں نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈھیرے ہیں یا وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے موں پر تیرے ہیں اور میرے موں پر میرے ہیں گم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے اگر زندگی میں گم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا جو تحلیم عورت کے سر سے دو پٹا اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے ایسی تعلیم سے انپڑ رہنا بہتر ہے نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ تم سے جو چاہیں چھین لے پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے زندگی ایسے جیو کے کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاوں کا حصہ ضرور بنے اگر والدین کی تربیت سے بیٹا بیٹی ڈاکٹر اجنیر بن سکتے ہیں تو نمازی کیوں نہیں اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزک بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں آپ نے خود کو کتنا سنبھالہ ہوا ہے یہ بڑی بات ہے کسی کے ماضی پر اس کی تجلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑے اور انسانیت سے گر جائیں دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ بد دعا کے مقام پر دعا دے جانا بڑی فقیری ہے بے شک میرا رب ہی ہے جو دلوں کو قرار دیتا ہے دوستی کی کشتی میں پیلا سوراک شک کا ہوتا ہے یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مزاگ نہ اڑاؤ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک مقصود کام کے لیے بھیجے مگر تم اس کام کس بجائے سو دوسرے کام سرانجام دو تو یہ ایسے ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مقصود کام کے لیے بیجا گیا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کم ظرفی اور ہلاکت و جاہلت ہے جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ متقبر ہیں توبہ کرنا آسان لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے کلام میں نرمی اکتیار کر کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر کرتا ہے زندگی کا سادہ سائصول بنا لو کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو اس سے زیادہ نفع کا بزنس دنیا میں نہیں میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے